بھارتی ٹیم بھارتی پانٹیا اور جوس پٹلر میں سے بہتر بلے باز کون ہے اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انگلینڈ کے خلاف چل رہے گھماسان مہا سنگرام میں بھارتی ٹیم اور انگلینڈ دونوں ہی خطرناک پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دونوں ہی ٹیموں نے تین میچوں کی ونڈرے سریز میں ایک ایک سے جیت درش کر سریز کو برابری پر پہنچا دیا ہے جس میں پہلا مقابلہ تو بھارتی ٹیم نے دس وکیٹ سے جیتا تو وہیں دوسرا مقابلہ بھارتی ٹیم کو سو رنوں سے ہارنا بھی پڑا اور ایسے میں انتیم فائنل اور نیرائک مقابلے مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ گراؤن میں کھیلا جائے گا جہاں بھارتی ٹیم نے ابھی تک 11 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں اور اس میں سے پانچ میں جیت تو وہیں چھے میں ہار کا سامنا بھی کیا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ نے وہاں پر 47 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں جہاں 25 مقابلے جیتے ہیں تو وہیں 17 مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اور اس میدان پر بھارتی ٹیم کا ریکارڈ شاندار ہے اور 8 سال کے لمبے سوکھے کو ختم کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم ایک بار پھر سریز جیتنے کے لیے بہترین ٹیم کے ساتھ ہوترے گی اور اسی بیچ ویرودھی ٹیم کے کپتان جوس بٹلر نے بھارتی ٹیم کو دھمکی دے دی ہے جس میں جوس بٹلر نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم بہت بری طریقے سے ہرائے گی کیونکہ پچھلے مقابلے کو جیت کر انگلینڈ کی ٹیم اپنے پرانے رنگ میں لوٹ آئی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بہتر پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اور کس طریقے سے فائنل مقابلے میں اپنی ٹیم کو جیت دلانا ہے اور انگلینڈ کے بلے باز یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے گیندباز کا سامنا کرنا ہے اور بھارتی ٹیم کو کس طرح ہرانے کی کوشش کرنی ہے ان سبی کے بارے میں انگلینڈ کی ٹیم جانتی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے بلے باز اس سمعے اپنے خطرناک فارم میں لوٹ چکے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے کو جیت کر انگلینڈ کی ٹیم کا منوبل بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم پورے پورے آتم وشواز کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی تو وہیں انگلینڈ کی ٹیم کے دوسری طرف بھارتی ٹیم بہت زیادہ کمزور دکھائی دے رہی ہے کیونکہ پچھلے مقابلے میں انہوں نے بہت زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے کارن ان کا آتم وشواز انگلینڈ کے سامنے بہت زیادہ فی کاب پڑ گیا ہے اور بھارت کے مکھے کھلاڑی بہت زیادہ خراب فارم میں ہیں جس کا فائدہ انگلینڈ کی ٹیم کو ملے گا اور انگلینڈ کی ٹیم اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بھارتی ٹیم کو بری طریقے سے ہرائے گی اور انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے گیند بازی اور بلے بازی کا بہترین سنتولنگل دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن بھارتی ٹیم کی طرف سے ایسا کسی بھی مقابلے میں دیکھنے کو نہیں ملتا جس میں اگر بھارتی ٹیم کے بلے باز بہتر پردرشن کرتے ہیں تو گیند باز بہت زیادہ خراب پردرشن کرتے ہیں تو وہیں اگر گیند باز بہتر پردرشن کرتے ہیں تو بلے باز کافی زیادہ فی کا پردرشن کرتے ہیں جیسا پہلے دو مقابلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور ان دونوں کے بہترین سنتولن کے کارڑ بھارتی ٹیم جیت درج نہیں کر سکتی لیکن ایسا دیکھنے کو بہت کم ہی ملتا ہے اور بھارتی ٹیم اب اگلے مقابلے میں جیت درج کرنے کے لیے انگلینڈ سے پیچھے ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ کی ٹیم بھارت کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی راہ کامٹ کر کے ضرور بتائیے